اسلام علیکم دوستو تو رات کے دس بجے ہومے ہیں یہ میل فیمل اتنے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں یہ بچے کو اتنا زیادہ مار رہے ہیں اور بار بار اس کو یہاں پہ باہر پھینک رہے ہیں میں اس کو اتنی دفعہ یہاں پہندل کر چکا ہوں یہاں پہ دیکھو یہ دیکھ رہے ہوں اس کا موں بھی انہوں نے یہاں پہ زخمی کیا واحد اور بار بار جو ہاں ہے نا اس کو یہاں پہ باہر پھینک رہے ہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا آج سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا مگر آپ آگر بتا نہیں کیوں اس طرح سے یہاں سے پنگے کر رہے ہیں یہ میں اس کو پانچ چھ دفعہ یہاں پہ اندر کر چکا ہوں اب تو اس کا ذکھا موہ پہتا سورا ٹھیک ہو گیا مگر اس کو جو نا فیڈ بھی انہوں نے یہاں پر نہیں کروائی ہوئی یہاں پہ میپس ہینڈ فیڈنگ پڑی ہوئی تو اس کو جو نا تھوڑا سا ہم لوگ یہاں پہ نیم گرم کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھو میں نے نیڈل بھی یہاں پہ مگوا لی ہے اور اس کو جو نا ہینڈ فیڈنگ تھوڑی بہت یہاں پہ ہم لوگ کروا کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا بہت اس کو جو نا سکون تو ہو جائے گا کیونکہ اس نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا یہاں نیڈل میں ہم لوگ ڈال لیتے ہیں اس نے کھانا تو ہے نہیں ہے مگر پھر بھی ہم لوگ جائیں تھوڑی بہت یہاں پہ ٹرائے کر لیتے ہیں ہو سکتا تھوڑی بہت یہاں پہ ہینڈ فیڈنگ ہے لے ہی لے یہ پھر کچھ بھی نہیں کھایا پوٹ اس کی بلکل کھا لی ہوئی ہے اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں ٹرائے کر لیتے ہیں اگر تو یہ کھاتا ہے تو ماشاءاللہ سے کھا رہا ہے تھوڑا تھوڑا کھا رہا ہے زیادہ تو نہیں مگر دیکھ رہا ہے تھوڑی بہت اس کی یہاں پہ پوٹ تھوڑی سی ہوئی ہے تھوڑا بہت جائیں صبح تک آسرا آجائے گا تو ہم لوگ اس کو مٹکی کے اندر یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو اس کی مدر یہاں پہ فیر کروا دے چلو جی اندر ہم لوگ نے یہاں پہ ڈال دیا یہ دیکھو تو امید تو اگر بچ جائے گا اگر نہیں تو پھر موڈنگ میں ہمیں پھر سے یہاں پہ یہ فیڈز کی یہاں پہ دینی پڑے گی سے ہمیں پہ